سورہ آلِ عمران میں اللہ پاک نے اہلِ کتاب کا ذکر فرمایا اہلِ کتاب جو آقا علیہ السلام کے زمانے تک یا آپ کے زمانے اقدس سے پہلے مومن تھے اہلِ کتاب پہلے مومن تھے جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر ایمان کی ایک ہی شرط اور ایک ہی پیمانہ رہ گیا جو حضور پر ایمان لائے تو مومن ہے جو حضور پر ایمان نہ لائے وہ کافر پھر پیمانہ بدل گیا آقا علیہ السلام کی بیست پاک سے پہلے اس زبانے تک قرآنِ مجید نے مومنین اہلِ کتاب کا ذکر کیا اب دیکھئے چند خوبیوں کو سنی تاکہ ہم بھی ان کو اپنائیں کہ اہلِ کتاب میں سے بھی جو لوگ اس طرح کے تھے اللہ نے ان سے پیار کیا آئے 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 اللہ نے ان سے پیار کیا ان کی تعریف کی اور فرمایا کتنا خوبصورت پیار بھرا انداز ہے فرمایا لائسو سوا ام من اہلِ کتاب لوگو سارے اہلِ کتاب کو ایک جیسا نہ جانو آئے 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 یہ جہود و نصارہ سے اہلِ کتاب فرمایا سب اہلِ کتاب جو ہیں سب کو ایک ہی کھاتے میں شمار نہ کرنا سارے ایک جیسے نہیں ہیں یہ کتنا پیار فرانداز ہے کوئی کوئی کسی کو بچانا چاہے اس سے بات شروع کرتا ہے بھئی تم تو انہیں جو بھی جانتے ہو سو جانتے ہو مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں کیا ہیں فرمایا لئیسو سواء سب ایک جیسے نہیں من اہلِ کتاب امت قائمت قائمت ان اہلِ کتاب میں کچھ لوگ اور کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو راتوں کو قیام کرتے اب امر بالمعروف ونیعن المنکر کا پورا پیکج سمجھا رہا پورا پیکج خالی ایک کام سے کام نہیں چلتا اللہ رب العزت نے پورا فارمولہ پورا پیکج دیا ہے سب شرائط اکٹھی پوری ہو تو نتائش پیدا ہو فرمایا امت قائمت ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اب تک رات کے اندھیروں میں قیام کرتا اٹھ کر قیام کرتے ہیں تو اللہ کو رات کا قیام کرنا بڑا پسان اے اہلِ فتن کے خلاف جنگ لڑنے والوں اگر اپنی جنگ کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہو اور اپنے عجر اول زمانے کے لوگوں کے برابر کرنا چاہتے ہو تو راتوں کو اٹھنے والے بن جاؤ راتوں کو قیام اللہ کے لیے قیام کرنے والے بن جاؤ امت قائمت امت ہے جو حق پر قائم ہے اس کا معنی آگے آ رہا ہے متصل بیان کر رہا ہوں جو آج تک حق پر قائم ہے ایسی امت ایسا طبقہ ہے جو آج بھی قائم ہے حق پر اور راتوں کو اٹھ کر قیام کر کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آج تک ان میں سے کچھ لوگ قائم ہیں حق پر اور حق پر قائم ہونے کے ساتھ ان کی انامت کیا ہے یتلون آیات اللہ آنا اللہی اور جب رات کے اندھیریں چھا جاتے ہیں تو پھر اٹھ کر قیام بھی کرتے ہیں اور میری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں رات کے اندھیروں میں وہم یس جدون اور رات کے اندھیروں میں میرے حضور سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں ایک شرط بیان کی کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو آج تک حق پر قائم ہے حق پر قائم دوسری شرط رات کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں اور میری آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اور تیسرا میرے حضور رات کو سربہ سجود ہوتے ہیں اور چوتھا یؤمنون باللہ والجوم الآخر اور اللہ اور آخرت پر جیسے ان کے پیغمبروں نے انہیں تعلیم دی اس پر آج تک ایمان رکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور وہ اچھائی کا نیکی کا حکم دیتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے اہلِ مذہب میں اپنی سوسائٹی میں اور برائیوں سے روکتے ہیں یعنی انہوں نے امر اور نئی کا فریضہ ترک نہیں کیا آج بھی لڑتے ہیں حق کو سچ کو پھیلانے کے لیے اور بدی اور باطل کو بچانے کے لیے مُجُسَارِ اُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ اور جب نیکی کے معاملات آ جائیں تو سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں خیرات کا معاملہ آ جائے یہ خیرات کا معاملہ جب آ جائے تو سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرتے ہیں مال و دولت اولاد اہل و ایال سب کچھ لٹ جائے تک بھی ان کا عشق مجھ سے کم نہیں ہوتا میرے دیدار کے طالب رہتے ہیں حق پر قائم رہتے ہیں راتوں کو تلاوت کرتے ہیں یہ اب اہلِ کتاب کی شاہد مومنین کی بات شروع ہو گئی سجدریز ہوتے ہیں قیامِ لیل کرتے ہیں اور پھر عمر بالمعروب کا فریضہ چاری رکھتے ہیں نئی انیل منکر کرتے ہیں ہتھیار نہیں ڈال دیتے ہیں پدی کو دیکھ کر مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتے چٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق پرچم بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں اور خیرات کے کاموں میں سب سے آگے بڑھتے ہیں اور فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ صالحین میں سے ہیں یہ صالحین میں سے ہیں اندازہ کر لیں اگر پہلے دور کے مومنین اہلِ کتاب کی اللہ نے تعریف کر کے انہیں صالحین کہا تو اس میں بھی عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کو سرِ فیرِس رکھتا ہے مل木 میں سے آگے یا خوش رکھتے ہیں پہلے دور کے لیے آپ کے لیے وَایدازہ سر کی